ہمارے ساتھ موجود ہیں انسار برنی صاحب سر انڈیا سے ایک اور فرشتہ بھی تو آیا تھا سربجید سنگھ کی نام کا اس کا بھی کیس اٹھا لیں جی اٹھا ہے اٹھا ہے اچھا اکیس سال کے بعد آپ اسے سزائے موت دیں گے مطلب اس کو بھی جان چھوڑا ہے کیوں نہیں کیوں نہیں جیلے خالی کرواتے ہیں پہلے اتراچی پاکستان کی ساری جیلے خالی کرواتے ہیں آپ اسے سزائے موت دے دیتے ہیں میں اس کا رشتدار تو نہیں ہوں میں نے روکا تو نہیں تھا آپ کو اکیس سال پہلے دے دیتے آپ کسی کو اکیس سال سزائے موت میں رکھے کونسا انصاف ہے قرآن کا انصاف ہے شریعہ کا انصاف ہے ملک کا انصاف ہے یہ شریعت اس وقت آتی سر جب اس نے وہ بم دھماکے میں کچھ لوگوں کو مارا تھا یہ تو آپ کہنے ہیں نا میں نہیں کہتا یہ میڈیا ریپورٹس کہتے ہیں یہی تو میڈیا آپ کا تو منافع ہے یار یہ میڈیا آپ کا سوائے سکوڑن کے میڈیا کون فیڈ کرتا ہے سر جو کرتے ہیں وہ آپ کے بڑے ہیں سر آپ ان کا خود نام نہیں لیتے نہیں نہیں میں تو کہہ رہا ہوں نا وہاں آپ کے بڑے ہیں جو آپ کے بڑے ہیں وہ یہ آپ کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں بات یہ ہے کہ سرب جی سنگھ جو ہے سرب جی سنگھ کا ایک ہی گوا تھا ایک گوا تھا سرب جی سنگھ کا اور وہ گوا میرے پاس اس کی آڈیو ویڈیو دونوں موجود ہیں جس میں وہ کھڑے ہو کے مجھ سے کہہ رہا ہے میرے پاس اس کا پورا انٹریویو موجود ہے وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ سر مجھے تو آکے پلس والوں نے کہا تھا کچھ ایجنسی کے لوگ تھے انہوں نے کہا جی اس کا نام لے دو میں نے اس کا نام لے دیا اس کے بعد سربجیت نے کہا کہ اچھا تم مسلمان ہو تو قرآن اٹھا کے کہہ دو کہ تم نے مجھے دیکھا ہے تو میں کوٹ سے بھاگ گیا اب وہ شخص کو میں سزائے موت ہونے دوں اور انڈیان ہونے کے بعد تو اس کے حقوق غور بڑھ جاتا ہے نہیں بات آپ کے ذہن پہ تو ایک ہی بات سوار ہے نا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ اس دنیا میں نہیں رہتے صرف ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے ہیں جہاں اس کے باہر کا آپ کو پتہ نہیں ہے آج آج انڈیا جو ہے آج انڈیا جس جگہاں پہ جا چکا ہے جہاں پہ وہ جا رہا ہے وہاں پہ جانے کے بعد آزادی کی کچھ اور تحریکیں شروع ہو گئی تو انشاءاللہ پہنچی جائے گا آزادی کی تحریکیں آپ کیا بھی چل رہی ہیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے سندھ میں کیا ہو رہا ہے سندھ کے لوگ کراچی میں آکے کہہ رہے ہیں کہ ہم اقوام محتعدہ کو بلائیں گے اپنے گریبانوں میں تو جھاکو اپنے گھر کے اندر تو دیکھو اپنی کمزوریوں کو تو دیکھو ایسے اس انٹریفیو سے کچھ ہو نہ ہو لیکن انڈیا والے آپ سے نہیں نہیں مجھے کسی کو خوش نہیں کرنا مجھے کسی کو خوش نہیں کرنا حقائق اور سچائی آپ لوگ نہیں لاسکتے حقائق اور سچائی مجھ جیسے لوگ ہی لاسکتے ہیں اس لیے کہ آپ لوگوں نے تو اس کو اسی حساب سے چلنا ہے کہ جو اچھا ہم جیسے لوگ استعمال ہو جاتے ہیں سپوز ہم جیسے انکرز استعمال ہو جاتے ہیں اور آپ جیسے جو ٹھکے دار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں ان کو کوئی فیڈ نہیں کرتا ان کو کہیں سے کوئی ٹپ نہیں ملتی یہ کیا بات کر رہے ہیں ساہی ایک قیدی ہے 35 سال گزال لیے سزائے موت میں ایک قیدی ہے 21 سال گزال لیے سزائے موت میں آپ اس کو سزائے موت دیں گے اگر مجھ پہ چھوڑ دیا نا تو پتہ نہیں کس کس کو سزائے موت ہو جائے گی پھر آپ اچھے انسان نہیں ہیں کیپٹن وسیع اغوا ہوتے ہیں ایک زمانے تک کوئی دادرسی نہیں ہوتی کوئی ایک قسم پرسی کس عالم میں اس کی فیملی رہتی ہے اس کے بعد اچانک وہ سٹوری پک ہوتی ہے پیس اپ ہوتی ہیں ساری چیزیں چیزیں مچور ہونے لگتی ہیں ہائلائٹ کرتا ہے میڈیا اس کے بعد انسار بنی صاحب چھم سے سینیریو میں آجاتے ہیں لائم لائٹ میں انسار بنی صاحب آجاتے ہیں وہ بندہ بہت حفاظت واپس آتا ہے سر آپ نے مجھ پہ سرچ نہیں کیا اچانک نہیں آیا اس کے بعد کپٹن وسیع واپس آجاتے ہیں پھر دوبارہ ایک اور پھر دوبارہ ایک اور میں تو کہیں نہیں ہوں سر میں نے پیلدام کہاں لگایا میں نے اپنے ازام کہاں لگایا میں تو صحیح یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسا نہیں لگتا کہ یہ کوئی سوچا سمجھا تجرباتی بنیادوں پر شروع کیا گیا کوئی کھیلتا دیکھتے ہیں ایک کو پکڑ کے اگر چھوڑوا دیا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر دیکھئے میں نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اب دکانے لگ گئی ہیں اب دکانے لگ گئی ہیں مال بک رہا ہے چندے اکھٹے ہو رہے ہیں کتنا جاتا ہے کتنا نہیں جاتا ہے میں تو کہہ رہا ہوں وہ میرا پہلا تجربہ تھا ان کی فیملی میرے پاس آئی انہوں نے کہا اس طریقے سے ہے ہم قیدیوں کے لیے کام کرتے ہیں ہم ظاہرے شپ کے لیے تو کام نہیں کرتے ہمارا پہلا تجربہ تھا اس تجربے میں میں نے اپنی زندگی پہ کھیلا میں سومالیا گیا میں ایتھوپیا گیا میں ایجب گیا اور تین چار ملکوں میں گیا اور جا کے میں نے بات چیت کی وہ ایک میرا تجربہ تھا لیکن پھر ہم نے کہا کہ ہم نے پیسے نہیں دینے کیونکہ پیسے دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دہشتگرد مزید سامان خریدیں گے مزید اسلاح خریدیں گے مزید انسانیت کا قتل عام ہوگا لیکن کچھ لوگوں کو چونکہ پیسہ جمع کرنے میں مزہ آ گیا ہوگا کچھ لوگوں کو تھوڑا سا کچھ نظر آ رہا ہوگا جو بھی کر رہے ہوں گے مجھے تو آپ نے تین چار بتائے مجھے نہیں معلوم کون کر رہے ہیں لیکن چونکہ میں ایم وی سوئیز میں تھا ایم وی سوئیز کا جتنا پیسہ یہاں سے گیا بہت سارے آپ کے میڈیا کے لوگ میرے ساتھ تھے یہاں سے جیسے جاتا تھا وہاں سے ایزیٹس ٹرانسفر ہوتا تھا اور آپ نے وہ رسیدیں بھی یہاں پہ میڈیا میں دیکھی ہوں گی کہ یہاں فوری رسیدیں دے دی جاتی تھی کہ یہ یہ ٹرانسفر اگر اب کوئی کر رہا ہے تو میرے خیال ہے کہ وہ آپ کو بہتر جواب دے پائے گا اچھا آپ کے کچھ قدردانوں سے میری ملاقات ہوئی تو وہ ایک عجیب سے حسن اتفاق کا تذکرہ کرتے ہیں اب آپ بتائیے کہ یہ اتفاق ہے وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو آپ کے آفیس کو پرسنلی وزٹ کیا ہے وہ ایک عمارت میں ایک آفیس تھا لیکن جب یہ رہائی اور یہ تاوان کا یہ سلسلہ ہوا اس کے بعد ایک میسیف ری فوربشمنٹ آپ کے آفیس میں شروع ہوئی یہ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں یہ میں ایک سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں پھر آپ نے صحیح سے کام نہیں کیا آپ نے سوالاتی غلط بنایا میری بات سنیں آپ کے آفیس کو پرسنلی میں نے بھی دیکھا اس آفیس کو بھی دس سال بارہ سال ہو گئے ہیں جو یہ آفیس ہے اور اس آفیس کو تیس سال ہو گئے تھے اس آفیس کو دس بارہ سال ہو گئے ہیں اور شپ رہا ہوا ایک سال ہوا ہے تو خدا کے واسطے ان سوچوں کو تھوڑا سا بڑھائیے اور دیکھئے کہ حقائق کیا ہیں خدمت خلق کا نام لے کر کہ جرم کرنا سر آج کل تو ویسے ہی فیشن ہے یہ تو آپ مانتے ہیں یا نہیں بلکل مانتا ہوں چلیں مان لیا کہ آپ ایک ایک سیپشن ہے انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں عورتوں کی سمگلنگ میں بھی تو ایسے کچھ ٹھیکے دار انسانی حقوق کے ملوث ہیں کوئی بہت سارے بڑے بڑے نام موجود ہیں آف در ریکارڈ بھی لوگ ان کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کچھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ دیکھیں اگر یہ نہ ہوتے تو میں جو اس قدر تعداد میں خلیجی ممالک سے بچوں اور عورتوں کو نکال کر لائے ہوں چونکہ وہ خبریں ہم نہیں جاری کرتے وہ خبریں ہم نہیں دیتے ان عورتوں کے لیے بچیوں کے عظیم تر مفاد میں ان کے خاندانوں کی وجہ سے ساہر ہے کہ یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے نا یقیناً ہے جو ہے میں اس کو مانوں گا یہ ایسا ہے ہومن ٹریفیکنگ میں جو لوگ بھی ملوث ہیں جو لوگ آپ جیسے نیڈر و بیباک آدمی جو میڈیا کو اس کی اخلاقیات کا تانہ دے رہا ہے ہوتا ہے یہ ہے مثلا میں اگر یہ کہوں کہ آپ کو سارے سوال غلط لکھ کے دیئے گئے کیونکہ جو باتیں آپ میں بھی تو اجام لگا سکتا ہوں اس لیے کہ آخر میں ایک نام چلتا ہے تحقیق ہوں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا مجھے تو شک ہے نا کیونکہ اس میں کہیں پہ بھی تحقیق نہیں ہوئی اس میں کہیں بھی تحقیق نہیں ہوئی وہ شب جو ہے وہ وہ نہیں تھا وہ جن لوگوں کے آپ نے نام لیے وہ اس طریقے سے رہا نہیں ہوئے باقی جو چیزیں تھی وہ اس طریقے سے نہیں ہیں باقی جو شب ہیں ان میں میں کہیں پہ بھی نہیں ہوں تو یہ جو تحقیق ہے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے لکھے دے دی آپ کو ایک بات تو مانتے ہیں نا آپ ایک کام آپ نے کیا گوڈ فیت میں کیا ٹرو سپیرٹ میں کیا میں نے انگریزی میں کہا ہیٹس آف اردو میں کہتا ہے تو آپ مجھے تحنا مارتے ہیں اس لیے میں نے انگریزی میں کہا سر ہیٹس آف لیکن آپ کو یہ تو اندازہ ہوا نا کہ سر آپ نے جو ٹرینڈ سیٹ کیا تھا تو اس کو فالو شاید دوں نے غلط کر لیا ایسا ہے اٹھانا چاہتے ہیں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ اس پوری جو میں چھے مہینے لگا رہا اس میں ایک بات جو سب سے زیادہ میرے سامنے آئی وہ یہ آئی کہ اس میں کوئی نہ کوئی شب کا بندہ انوالو ہوتا ہے کیونکہ اس کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں پھر جو رینسم دیا جاتا ہے اس میں بھی اس کا حصہ ہوتا ہے پھر آنر کو جو اس کو انشورنس ملتی ہے اس میں بھی اس کا حصہ ہوتا ہے تو ہم نے اب حکومت سے اپیل کی ہے پاکستان کی اور انڈیا کی کیونکہ زیادہ پاکستان اور انڈیا کے لوگ ہیں کہ آپ کو یہ ایکشن لیں ہم نے نیٹو سے کہا ہے ہم نے یو ایس فورسز سے کہا ہے ہم نے یورپین فورسز سے کہا ہے کہ رینسم اس مسئلے کا حل نہیں ہے اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ ایکشن لیں اور سمندر کو صاف کریں اس کے بغیر تو پھر یہ دکانیں لگی ہوں گی لوگ نکلے ہوئے ہوں گے پیسے کھٹا کر رہے ہوں گے کتنا جائے گا کتنا نہیں جائے گا تو اسی حوالے سے انسار برنی The Social Worker ایک سابق سرکردہ لیڈر حکومتی بغلوچہ تنظیم کا اس کو کیسا لگتا ہے اپنی حکومت کی کارکردگی دیکھ کر کے دیکھیں میری حکومت ہوتی تو شاید یہ سارے حالات نہ ہوتے میں سٹوینڈ لیڈر تھا اور سٹوینڈ لیڈر اس زمانے میں تھا جب بھٹو صاحب کا زمانہ تھا تو بھٹو صاحب تو اب ہے نہیں نہ ان کی اولاد میں سے کوئی ہے ان کا ایک داماد ہے تو داماد تو اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے آپ خود گھوم گھوم کے شکار ہیں کشم کشم نہیں میں دیکھیں میں تو اس وقت سب کو دیکھ رہا ہوں نا اگر ایک کو میں علی بابا کہوں تو پھر ان چالیس چوروں کے لیے آپ بات کیوں نہیں کرتے جو ان کے بغل بچہ بنے ہوئے جو ان کی گود میں بیٹھے ہوئے عیاشیاں کر رہے ہیں کمائیاں کر رہے ہیں اب آپ پہ واجب ہو گیا ہے تمام پروگرامز دیکھنا سر اس لیے کہ میں نے سب کے بارے باتیں کی ہیں نہیں اس کے بعد پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے بعد جو کچھ وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ آپ پھر مالکان پھر مافیاں مانگنے بھی جا رہے ہوتے ہیں اگر ایسا کہیں ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری مجھ پہ عید نہیں ہوتی وہ سب چیزیں ہیں وہ ساری باتیں ہیں میں بھی اسی شہر میں لڑتا پھر رہا ہوں میں بھی اسی ملک میں رہ رہا ہوں اسی ملک میں ساری باتیں کر رہا ہوں مجھے تو کسی کی پرواہ نہیں ہے میرا ہر کام اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ میرے ملک کو عزت ملے میں اگر کسی غیر ملکی کو رہا کراتا ہوں خالی آپ نے تو ایک انڈین پکڑ لیا نا آپ نے یورپین نہیں دیکھا کوئی آپ نے افریقین نہیں دیکھا کوئی آپ نے باقی ملکوں کے کوئی لوگ نہیں دیکھا آپ نے مطلب کی بات کروں گا سر میں یہی تو بات ہے نا یہ بات تو ساری یہ ہے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ میں کسی سے اس کا نام اس کا مذہب اور اس کی قومیت نہیں پوچھتا کوئی شخص بھی بے گناہ ہے آپ نے تو جیل دیکھی نہیں ہے نا میرا تو تیس سال جیلوں میں گزر رہا ہے اس سے پہلے مجھے جب میں سزا پاتا تھا تو میں دوزہ فائس ٹوین لیڈر کی حیثیت سے میں جیل میں گیا تو اس ساری صورتحال کو مجھ سے زیادہ جیلوں کو کوئی نہیں جانتا جہاں پہ یہ صورتحال ہو وہاں پہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ گردنیں چھوڑائیے سنت ہے حکم ہے تو اگر گردنیں چھوڑانا گناہ ہے اور گردنیں چھوڑانے میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون اپنا ہے کون پر آیا ہے کس کو چھوڑانا ہے کس کو نہیں پھر انصاف کے تقاضی پورے نہیں ہو سکتا ہے ناظرین شرافت و اخلاقیات کے اس علم بردار سے گفتگو سلسلہ جاری رہے گا ایک وقفے کے بعد